بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے یعنی اگر انسان نے زندہ رہنا ہے تو اس کے پاس چار چیزیں جو ہیں ان کا ہونا لازم ہے انسان کی بقاہ انسان کی زندگی کی بقاہ اور سسٹینیبیلٹی کے لیے چار چیزیں ہونی ضروری ہیں ان میں پہلی چیز فوڈنگ ہے خوراک ہے دوسری چیز کلاثنگ ہے لباس ہے تیسری چیز ریزیڈنس ہے یا جس کو آپ شیلٹر بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ مکان بھی کہہ سکتے ہیں یہ تین بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں اور جب یہ تین چیزیں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو پھر چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ انسان کے لیے ہے وہ اس کا بہمی رابطہ کاری ہے سوشل انٹریکشن ہے سو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں جو کھوراک کے لیے کیا چاہیے جب اس کو کھوراک چاہیے تو اس کے لیے وہ فارمنگ کرتا ہے کھیتی باری کرتا ہے اور کھیتی باری کرنے کے لیے اسے اوزار چاہیے اسے مشینری چاہیے اور دوسری جو فارمنگ کی انپوٹس ہیں وہ چاہیئے اب یہ جو ضروریات ہیں انسان کی اور کھیتی باری کی ضرورتیں ہیں ان کو وہ اکیلا پورا نہیں کر سکتا یعنی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اکیلا یہ ساری کوشن مکمل کرنے کے بعد بھی وہ اکیلا ان تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا سو اسے دوسرے اپنے فیلو مینز کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ہیومن بیننگز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے سوشل انٹریکشن ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں خوراک کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے انہیں ایک دوسرے سے جڑنا پڑتا ہے انہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی پڑتی ہے انہیں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا پڑتا ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو اپنی basic necessities of life جن میں food ہے جن میں shelter ہے جن میں clothing ہے یہ possible نہیں ہو سکے گی اسی طرح اگر لباس کی انہیں ضرورت ہے رہیش کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے رہیش کے لئے زہری بات ہے انہیں جو مزدور ہے اس کی ضرورت ہے انہیں میماروں کی ضرورت ہے میسنز کی ضرورت ہے اور اسی طرح جو دوسری انپورٹس ہیں کسی بھی مکان کو shelter کو develop کرنے کے لئے ان کی ضرورت ہے اور وہ ساری چیزیں خود produce نہیں کرتا اسے ان کے لئے دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے اس سے وہ interaction develop ہوتا ہے جو چوتھی جو ضرورت میں کہہ رہا ہوں یہ ضرورت انسان کو آپس میں جوڑتی ہیں اور ایک اور بڑی important جو ضرورت ہے وہ بقائی انسانی ہے انسانی نسل کی بقا ہے کیونکہ اگر انسان آپس میں جڑیں گے نہیں ان کے درمیان رابطہ کاری نہیں ہوگی ان کے درمیان interaction نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں رہیں گے تو پھر جو institution of wedding ہے institution of marriage ہے وہ develop نہیں ہو پائے گا اور اس سے کیا ہے کہ انسان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی سو انسانی نسل کی بقا کے لیے اور انسان کی جو basic necessities of life ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو fulfill کرنے کے لیے ایک انسان کو دوسرے انسان سے رابطہ کاری کرنا پڑتی ہے اس کو اس سے ملنا پڑتا ہے انہیں اکٹھا رہنا پڑتا ہے سو یہ دو basic ضرورتیں ہیں انسان کی یہ دو basic reasons ہیں جن کی وجہ سے انسان interact کرتا ہے انسان اپنے دوسرے fellows سے رابطہ کاری قیم کرتا ہے socially ان سے وہ ملنا چاہتا ہے ان کے ساتھ وہ کٹھا رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کی survival possible نہیں ہے سو معاشرتی جو زندگی ہے انسان کی جو social life ہے وہ اسی طرح وجود میں آتی ہے یہ دو basic necessities ہیں یہ انسانوں کو جوڑتی ہیں اور جب انسان ایک دوسرے کو ساتھ جڑتے ہیں تو وہ کٹھا رہتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے اپنے زندگی کی بقا کے لیے اپنی basic necessities of life جو ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے اور at the same time اپنی نسل کی بقا کے لیے بڑھوتری کے لیے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے سو یہ تمام وہ reasons ہیں جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے وہ اکٹھا رہتا ہے اور یہ اکٹھا رہنا بنیادی طور پر ایک خاندان کی صورت میں پھر خاندان بڑھتے ہیں تو ایک قبیلہ بنتا ہے پھر قبیلے آپس میں جڑتے ہیں تو society develop ہوتی ہے تو بنیادی طور پر انسان کی یہ ضرورتیں انسان کو آپس میں جڑتی ہیں اور یہ جڑاؤ اور یہ social interaction انسانی معاشرے کو انسانی جو society ہے اس کو develop کرتا ہے اور social life جو انسان کی ہے اس کو develop کرتا ہے اب جب انسان social life میں آ جاتا ہے وہ society میں رہنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے درمیان جذبہ مصابقت competition جو ہے جو spirit of competition ہے وہ پیدا ہوتے ہیں مقابلے کی جو مقابلے کا جو جذبہ ہے وہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور یہ جو سبقت لے جانے کا جذبہ ہے یہ آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے دوسروں کو پچھاڑ کر دوسروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آپ نے آپ کو فتح تک لے کے جانے کا جو جذبہ ہے جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہے یہ جذبہ جو ہے انسان میں سیاسی جذبات کو جنم دیتا ہے یعنی یہ جو دوسروں کو پچھاڑنا اور خود آگے بڑھنا اس جذبے نے انسان میں جو political spirit ہے اس کو develop کیا وہ پیدا ہوئی لہذا گرزادی کے نزدیک یہ جو سیاسی جذبات ہیں یہ جو political spirit ہے اس سے انسان کے اندر political motivation پیدا ہوتی ہے انسان politically motivate ہوتا ہے اور یہ political motivation جو ہے یہ جو politically انسان کے اندر جو ایک تحریک سیاسی تحریک جس کو آپ کہہ لیں یہ پیدا ہوتی ہے اور یہی تحریک بنیادی طور پہ انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ ریاست کو تخلیق کرے یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جو political motivation ہے یہ جو سیاسی تحریک ہے یہ ریاست کے قیام کا سبب بنتی ہے ریاست میں کسی بھی جب society develop ہوتی ہے اور وہ organized ہونا شروع ہوتی ہے جب وہ transitional phase میں ہوتی ہے یعنی جب وہ ریاست کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے transition جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب society جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہوتی ہے اس میں society کیوں develop ہوتی ہے society تو ایک دوسرے کو help out کرنے کے لیے develop ہوتی ہے لیکن اسی society میں جب جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے جب competition آتا ہے اور جو یہ انسان کی یہ خیش کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو اور اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوں اور وہ possesses ہیں انسان وہ صحب اختیار ہونا چاہتا ہے وہ طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ دوسروں سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے وہ دولت سب سے زیادہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس اس کی خیش ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو وفتہ کر لے سارا علاقہ اس کے پاس ہو دوسرے سارے اس کے محتاج ہو جائیں تو یہ جو اس کی خیش ہے یہ جو possession کی خیش ہے یہ جو یہ جو قبضے کی خیش ہے یہ اس کے اندر political جو spirit ہے اس کو پیدا کرتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا وہ جو کمزور طبقہ ہے وہ پستہ ہے اس کی حقوق پامال ہوتے ہیں اور جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ society میں survive کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک غزالی کے نزدیک یہاں پہ یہ خیش پیدا ہوتی ہے کہ جب society develop ہو گئے تو society کا مقصد تو بنیادی طور پر ساروں کی ضروریات کو fulfill کرنا تھا تو یہاں پہ تو استحصالی طبقہ پیدا ہو گیا تو یہاں پہ پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر اپنے میں سے ایک کو مقتدرعالہ بناتے ہیں اب یہ وہ جو society وہ organized ہو رہی ہے وہ جو مقتدرعالہ ہوتا ہے پھر اس کا اختیار چلتا ہے اور اس کا کام اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے تمام لوگوں کا جو ان کی زندگیاں ہیں جو ان کی جائدادیں ہیں جو ان کی عزت نفس ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرے اور اس کا جو مقتدرعالہ ہے اس کا کام معاشرے کے افراد سے ان کی جو اپنی capacity ہے ان کی جو استعداد کار ہے اس کے مطابق ان سے کام لینا بھی ہوتا ہے اب غزالے جو ہیں یہ معاشرے کو شعبوں کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی جب معاشرہ تخلیق ہو جاتا ہے تو معاشرہ state سے اور معاشرہ اور state جب بن جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کو جو political society ہوتی اس کو وہ تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس میں اس کے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ جو intellectuals ہوتے ہیں پہلے نمبر پر آئیے اگر آپ نے وہ plato کا concept پڑھا ہے تو اس میں بھی وہ intellectuals کو صحب الرائے جو ہیں جو اہل علم ہیں ان کو علماء جو ہیں ان کو وہ پہلا درجہ دیتا ہے اور انہی کو وہ حق دیتا ہے حکومت کا تو یہاں پہ غزالے جو ہیں وہ اس سے ملتا جلتا نظریہ پیش کرتے ہیں plato سے یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہیں وہ اہل علم اکلم کا ہے یعنی intellectuals کا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے دوسرا طبقہ جو ہے وہ فوجیوں کا ہے وہ سپاہ کا ہے وہ جو ہیں آرمی منٹ جو ہیں ان کا ہے اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ کاشتکاروں کا اور دوسرے جو اہل حرفہ ہیں جو دوسرے تمام مزدور ہیں جو دوسرے تمام کاروبار کرتے ہیں یعنی جن کا کام اوپر والے دونوں طبقات کو سر کرنا ہوتا ہے یہ تیسرا طبقہ ہے سو غزالی کے نزدیک جو کسی بھی معاشرے میں جب مقتدریالہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ اس کے نزدیک پہلے دو طبقوں میں سے کیا جاتا ہے اور اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر پہلے طبقے سے اہل حرفہ یہی plato کا concept ہے کہ پہلے طبقے سے اگر کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یعنی یہ تیسرے طبقے کو حکمرانی کا حق نہیں دیتا مقتدریالہ کا حق نہیں دیتا غزالی کے نزدیک جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ غزالی کے نزدیک اگر جو مقتدریالہ ہے جو حکمران ہے جو خلیفہ ہے جو امیر ہے سٹیٹ کا وہ اگر پہلے طبقے سے منتخب کیا جائے یا اس کو وہاں سے نومینیٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب یہ کام کیا کرتے ہیں پہلا طبقہ جو ہے اس کے حکم سے دوسرا طبقہ یعنی پہلا طبقہ جو انٹیلیکچول کا ہے جنہوں نے مقتدریالہ بننا ہے ان کے حکم سے دوسرا طبقہ جو ہے جو فوجیوں کا ہے جو لشکریوں کا ہے یہ تیسرے طبقے سے جو اہل حرفہ کا ہے جو کاشتکاروں کا ہے ان سے ٹیکس وصول کرتا ہے اور اس ٹیکس کی رقم سے پھر سسٹم آف گورنمنٹ چلتا ہے غزالی نے سیاست کے بھی چار مراتب بیان کی ہیں چار درجے بیان کی ہیں وہ پہلے درجے پہ امبیاء اکرام پروفٹس کو رکھتا ہے یعنی پہلا درجہ جو ہے امبیاء اکرام چونکہ وہ مسلمان ہے تو اس کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہ اپنے طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے اور قرآن اور سننا کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے غزالی کہتا ہے کہ پہلے درجے پہ سیاست کے جو چار درجے ہیں پولیٹکس کے جو چار سٹیجز ہیں پہلی سٹیج پہ امبیاء اکرام جو ہیں وہ فائز ہوتے ہیں دوسری سٹیج جو ہے وہ خلفاء اور سلاتین کی ہے کیلپس اور سلطان کی یعنی یہ دوسرے طبقے پہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ خلفاء اور سلاتین کے پاس ہے وہ کیلپس اور سلطان کے پاس ہے اور تیسنا جو مرتبہ ہے وہ انٹیلیکچول کا ہے جن کو آپ علماء کہہ سکتے ہیں فضلاء کہہ سکتے ہیں تو ان کا ہے اور چوتھے درجے پہ وہ چوتھا جو مرتبہ ہے وہ ان کو وائزین کو دیتا ہے پریچرز کو دیتا ہے وہ بلغین کو دیتا ہے جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں جو وائز کرنے والے ہوتے ہیں یہ چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ان کو دیتا ہے سو غزالی کے نزدیک جو انبیاء اکرام جو ہیں ان کے حکام زہری اور باطنی طور پر ہر ایک شخص کے لئے ریاست کے اندر موجود ہر طبقے کے لئے زہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ان پر ان کی تعمیل کرنا انتہائی لازم ہے کیونکہ ان کی حکامات برہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں چونکہ پیغمبر جو ہے وہ تو پیغمبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ تو پیغام رساں ہے وہ اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ انبیاء ان کی حکامات اس لئے ماننے ضروری ہیں کہ چونکہ ان کے تمام حکامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی اطاعت لازمی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں واتی اللہ واتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کا مطلب بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء وہی حکم اور وہی احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو رب کائنات نے ان کو دیئے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں دوسرا طبقہ جو ہے جس کو غزال خلفاء اور صلاتین کا طبقہ کہتے ہیں یہ حضرات مذہب اور اقتدار اقتدار کے اصولوں کے مطابق احکامات جاری کرتے ہیں یعنی یہ اپنے حکامات جو ہیں ان کو جاری کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں شریعہ کیا کہتی ہے سنت کیا کہتی ہے اللہ کیا حکامات کیا کہتے ہیں اور پھر جو ان کے اقتدار کے اصول جو within the jurisdiction and boundaries of the Islam وہ اس کے اندر وہ رہتے ہوئے وہ تہہ کی جاتی ہیں تو اقتدار کے جو اصول ہیں ان کے تحت یہ حکامات جاری کرتے ہیں اور جاری کرنے کے مجاز ہوتے ہیں اور اپنی قابلیت کے مطابق یہ نظام حکومت چلاتے ہیں یہ عام طور پر زہری افعال کو کنٹرول کرتے ہیں اب دیکھیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ ایک تو اللہ رب العزت کے حکامات کی پیروی کرتے ہیں مذہبی عامال اور مذہبی حکامات جو شریعہ اور قرآن کے اصولوں کے مطابق ہیں ان کا کام ان کے مطابق حکامات جاری کرنا اور ان کو implement کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء جو ہیں یہ تو طبقہ ہے دوسرا طبقہ جو خلفاء اور صلاتین کا ہے ان کا کام یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی حکامات کو نہ صرف implement کرتے ہیں ان کے نافذ کرنے کے یہ ذمہ دار ہوتے ہیں بلکہ یہ زہری جو افعال ہیں انسانوں کے ریاست کے اندر ان کو کنٹرول کرتے ہیں انبیاء کیا ہیں وہ زہری بھی افعال کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں اور باطنی افعال کو کنٹرول کرنے والے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی جو نیچر ہے نا انسان کا جو اللہ سے لگاؤ ہے اور اللہ اور انسان کے دمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو وہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ جوڑتے ہیں ان کا کام انسانوں کے زہری افعال جو ہیں زہری کام جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان پہ ان کا دیرہ اختیار ہوتا ہے یہ سلاتین جو ہیں اور یہ جو خلفاء ہیں ان کا کام انسان کے جو باطنی افعال ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا خلیفہ اسلامی ملکت کا سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے خلیفہ یا امام آپ جو بھی اس کو نام دے لیں غزالی کے نزدی خلیفہ اور امام سیم ہیں تو خلیفہ جو ہے یہ امام جو ہے یہ ریاست کا سب سے بڑا مقتدر اعالہ ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے جبکہ سلاتین اور ملوک جو ہیں وہ اس کے ماتحات ہوتے ہیں پوری ریاست میں اور پوری امت مسلمہ میں خطبہ امام کے نام کا چلتا ہے خلیفہ کے نام کا چلتا ہے لیکن جو حکم ہیں جو حکامات ہیں وہ ملوک اور سلاتین جو ہیں ان کے چلتے ہیں دیکھیں آپ پوری دنیا میں اس وقت 57 مسلم کنٹریز ہیں لیکن اگر آپ 1945 کی جو وار ہے سیکنڈ ورڈ وار جو ختم ہوئی 1945 میں اس سے پہلے اور کہالات دیکھیں اور پھر پہلی ورڈ وار جو ہے اس میں دیکھیں ترکی کے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کے زوال سے پہلے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خلافت عثمانیہ پوری دنیا پہ جو مسلمانی مسلمانوں کا جو ایریا ہے اس پہ وہ ان کا کنٹرول تھا اور خلیفہ کا نام جو ہے انہی کا نام چلتا تھا ایون ہندوستان میں یہاں پہ مغلو کی حکومت سلاتین دیلی حکمران ہوتا ہوا کرتے تھے لیکن مذہبی طور پر یہ بھی ان سے جا کے وہ خلات فاخرہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے تاکہ عام کامن مسلم جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم خلیفہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو خلیفہ تو ساری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کے جو احکامات ہیں اور اس کا جو اس کا جو خطبہ ہے اس کے نام کا یعنی جمعہ کی اور عدین کی جو نمازیوں ہوتی ہیں ان میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں اس میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور اس کو خلیفہ مانا جاتا ہے representative of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانا جاتا ہے لیکن جو زہری احکامات ہیں ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے وہ ریاست کے جو امیر ہیں جو سلطان ہیں جو ہر ریاست میں سیپلٹ ہو سکتا ہے اس کے چلتے ہیں تیسرا طبقہ غزالی کے نظدیک علماء علماء کا ہے اور فضلاء کا ہے غزالی کہتا ہے کہ یہ علماء اور فضلاء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارثیین شمار ہوتے ہیں یہ عوام کے باطنی تصورات کو مضبوط کرتے ہیں تیسرا طبقہ اس کا concern صرف عوام کے باطنی تصورات سے ہے اور یہ پہلا طبقہ جو انبیاء اکرام کا طبقہ ہے کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ان کی اس دوسرے افعال یعنی یہ جو پہلا صلاح صلاح دوسرا طبقہ سلاتین کا اس کا اور خلفاء کا اس کا کام صرف زہری جو افعال ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے انبیاء کا کام پہلے طبقے کا کام دونوں افعال کو کنٹرول کرنا ہے دونوں حوالوں سے گائیڈ لائن فراہم کرنا ہے جبکہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ باطنی جو تصورات ہیں انسان کے ان کو ان کو مضبوط کرنے کا جو ہے یہ سبب بنتے ہیں اور غزالی کے نزدیک تیسرا جو طبقہ ہے وہ چوتھا ساری جو طبقہ ہے یا جس کو اب مرتبہ کہیں گے وہ وائزین کا ہے مبلغین کا ہے تو ان کا کام ان کو وہ عوام کے باطن پر اثر ضرور ڈالتے ہیں لیکن ان کا جو پالیٹکس ہے اس ریاست کی اس سے ان کا کوئی غرض یا لینا دینا نہیں ہوتا سو یہ چار وہ مراتب ہیں جو غزالی نے سیاست کے چار مراتب کسی بھی ریاست کے حوالے سے وہ درجکین خاص طور پر چونکہ وہ مسلمان ہے تو اس کے فلاسفی ساری کی ساری دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے موجود ہیں تو اس لیے اس کو غزالی کو امام مانا جاتا ہے امام مسلمان بھی اس کو امام مانتے ہیں اور باقی جو دوسری سوسائٹیز ہیں اس کی اس کنٹریبیوشنز کی وجہ سے جو اس کی فلاسفیکل اور پولٹیکل سوشل اور اکنامک پولٹیکل ساری اکنامک جو تھاٹ ہے اس کی جو فلاسفی ہے اس کی بنیاد پر اس کو اس کا مغرب میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی اس کے چرچے ہیں سو آج یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کا بنیادی مقصد آپ کو وہ تصور سمجھانا تھا جو غزالی نے ریاست کی کریشن کے حوالے سے وہ ٹرانزیشن جو معاشرے سے ریاست کی تکمیل تک وہ مکمل ایک جو سفر ہے اس کو آپ کی خدمت محض کرنا تھا اس سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ اس کا جو مقتدریالہ ہے جس کو وہ امام کہتا ہے یا خلیفہ کہتا ہے وہ اس کا کام کیا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا وہ لیکچر ہوگا اس کو بھی آپ نے ضرور آہ واش کرنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے اور آج اس لیکچر کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر اسی طرح کہ اس چینل کو ضرور پرموٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں اور میرے حوالے سے کوئی آپ فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور آپ فیڈبیک دیجئے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے میٹیریل آپ کے خدمت میں آرگنائز کر کے پیش کر سکوں تینکیو سو مچ